ہی گائس ویلکم ٹو بیک میں چینل اور آج کی ویڈیو میں میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ میں کی پینڈ کی مہوری کے اوپر کٹ برک کیسے بنائیں اس کے علاوہ آپ کو ایک ایسی ٹپ بتاؤں گا جس کی وجہ سے کٹ برک میں بہت زیادہ فینشنگ آ جائے گی تو ویڈیو کو پورا دیکھنا اور اگر آپ بھی گھر بیٹے سلائی سکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی بیل آئیکن بھی دبا دینا چلیے ویڈیوز شروع کرتے ہیں تو کٹ برک بنانے کے لیے آپ کوئی بھی موٹا سا کاغج لے لیں یا کسی بھی کوپی کا کبر اس کا لے لیں اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے کٹ برک کا ڈیجائن بنایا ہے اس کے چوڑائی جو ہے لگ بگ ڈیل انچ رکھی ہے اور ڈیل انچ ہی لمبائی رکھی ہے جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہم نے سمپلی بس کٹ کر لینا ہے اور میں نے یہاں پہ ایک پٹی لی ہے جس میں پیپر فیوز بغیرہ چپکا لی ہے بکوز میں نے اسی میں کٹ برک بنا کے پین کی موری پہ تھوڑا سا بڑھا کے لگانے تو اسی پہ جو ہے سمپل میں اس کے کنارے کنارے پہلے تو پین سے اس کو ڈرو کر لیتا ہوں دین جو ہے ہم نے اس کو سلائی سے پھر پلٹ لینا ہے تو ابھی نہ اپنے نشان تو لگ گئے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ ایک اور پٹی لی ہے اور اس کو ہم نے پہلے ایک بار سدھی سلائی سے اٹیج کر لینا ہے اور اس کے بعد میں جہاں ہم نے پین سے نشان بنائے ہیں یہ کٹ برک کے اسی کو اوپر ہم نے سمپل سلائی لگانی ہے دیکھیں کٹ برک میں فنشنگ لانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے لوگ کیا کرتے ہیں اگر انہیں بازو کو اوپر کٹ برک دینا ہے تو پہلے تو وہ کٹ برک اسٹائل بنا لیتے ہیں پیپر فیوز بغیرہ میں اور اس پٹی کو جو ہے کسی دوسرے کپلے کو اوپر چپکا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انہیں جس چیز پہ جو ہے کٹ برک دینا ہوتا ہے اس کو جو ہے اس سے پلٹ دیتے ہیں اگر آپ کو کٹ برک بنانے میں فنشنگ دینی ہے تب آپ جس چیز پہ کٹ برک بنائیں جیسے میں پینٹ کی موری پہ یہ کٹ برک بنا رہا ہوں تو میں نے جو ہمارا کپڑا ہے جو مین کپڑا ہے میں نے اسی کے اوپر کٹ برک بنانے ہیں اسی کے اوپر جو ہے میں نے یہاں پہ پیپر فیوز بغیرہ چپکائی ہوئی ہے کیونکہ فنشنگ جو ہے ہم نے اسی سائٹ دینی ہے جو دوسرا کپڑا لیا ہے میں نے وہ تو اندر چلا جائے گا نا جس سے ہم پلٹ دیں گے تو ابھی نہ اپنی سلائی بغیرہ تو لگ گئے اس کے بعد میں ہم نے سلائی سے لگ بگ ایک سوٹ کے اوپر اس کو کٹ کرنا ہے اس میں مارزہ ہم نے بہت بلکل نا کے برابر مارزہ لکھنا ہے اور اس کو جو ہے سارا کٹ کر دینا ہے اور اس کی جو نوک کے پاس کا مارزہ نے اس کو بھی تھوڑا سا کم کر دیں گلائی میں کر دیں جو کہ ہم اس کے نوک نکالیں جب اس کو پلٹیں تب وہ اچھے سے فنیشنگ میں آ جائے اب سمپل ہم نے اس کو کچھ اس طریقے سے پلٹ لینا ہے یہاں پہ آپ چاہیں تو کیچی کا نوک کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو مارزہ نکالنے کے لیے یا پھر آپ جو ہماری سوئی ہوتی ہے مسین کی سوئی اس سے بھی آپ اس کو پلٹ سکتے ہیں تو اپنا جو کڑ برک ہے وہ کچھ اس طریقے سے آئے گا ہم نے سارے کڑ برک کو اسی طریقے سے نکال لینا ہے اس کے لابے میں نے یہاں پہ ایک اور پائپنگ لی ہے جو کہ یہ کرتی کی پٹی کی ہے ہم نے سمپل اس کو یہاں پہ اٹیج کر دینا ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا دھیان دیجئے گا اس کی جو ڈیجائن ہمارا کڑ برک ہے یہ لگ برک دو انچ کا ہے ٹھیک ہے تو پینڈ کی موری کی لینڈ جو ہے میں نے اور لیڈی دو انچ کرم کر دی ہے بہت سمپل جو ہم نے اس کو پر پینڈ کو نیچے رکھنا ہے اور کڑ برک کو اوپر اور جس سلائی سے ہم نے پائپنگ کو اٹیج کیا تھا اسی سلائی کے اوپر ہم نے ایک اور سلائی لگا دینی ہے جو کی کچھ اس طریقے سے ہمارا ڈیجائن آئے گا اور اس پہ جو ہے میں نے انٹرلوگ بگرہ بھی گر لی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں اس کو ہم ایک اور پھر سے آئرن سے اچھے سے بیٹھا لیں گے اور اس کے جو ہے کنارے کنارے سلائی لگا لیں گے تو ابھی نہ اپنی یہ والی سلائی لگ گئی اب اس کے بعد میں اس کی ہم مہری کی سلائی لگا لیں گے آپ کی جتنی بھی مہری ہو آپ جتنی بھی کٹنگ کریں آپ اس کے اکورٹنگ سلائی لگا لیں اور فائنلی جو اپنا ڈیجائن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے جو کی بہت پیارا لگ رہا ہے آپ کو یہ ڈیجائن کیسا لگا یہ میرے کو کمیٹ میں ضرور بتا تو بس گئیز یہی تھا آج کی ویڈیو میں جو کہ ہم نے پینٹ کی مہری کا کٹ برک بنانا سیکھا ہے ٹھیک اسی طریقے سے جو ہے آپ باجو پہ بھی کٹ برک بنا سکتے ہیں تینکی سو مچ فور ووچنگ اور اگر آپ بھی گھر بیٹے سلائی سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پاؤس سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے جائن ٹیک کیا ملتے ہیں